یہ جو انڈڈراب کا یہ ٹیب آ رہا ہے یہاں پہ یہ کیپچا آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج میں جو بھی ورڈ لکھے ہوں گے آپ نے یہاں پہ آنسر میں وہی ورڈ لکھے انٹر کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ورڈ میں نے لکھا اس کو انٹر کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی ڈراب اس کے مجھے مل چکے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تین سو تھے پہلے اب تین سو بیس ہو چکے ہیں اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عدیل انجوم اور ویلکم ٹو مائی آن لین اکیڈمی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست آن لین ارننگ پلیٹ فارم لے کے آیا ہوں اس پلیٹ فارم پہ آپ کسی قسم کی کوئی انویسمنٹ نہیں کریں گے انویسمنٹ کرنی ہے تو صرف آپ نے اپنے ٹائم کی کرنی ہے آپ اگر ڈیلی کے دو سے تین گھنٹے اس ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ ڈیلی کے آپ چار سے پانچ سو روپے آسانی سے اس ویب سائٹ سے آپ نکال سکتے ہیں جی ہاں یہ ویب سائٹ جو ہے تمام کنٹری میں ورک کر رہی ہے اور تمام کنٹری میں اس پہ ویڈرا آپ لے سکتے ہیں اس کا ویڈرا جو ہے آپ کو بٹ کوائن کے وائلٹ میں دیا جاتا ہے اس پہ آپ کیپچا فیلنگ کا کام کریں گے دو سے تین سیکنڈ میں ایک کیپچا آپ فیل کر سکتے ہیں اور بے شمار آپ کو کیپچا اس میں آتے ہیں اور کسی قسم کا اس میں کوئی بھی آپ کو کیپچا فیلنگ میں ایرر نہیں آئے گا اس پہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے دیجسٹر کرنا ہے کام کیسے کرنا ہے اور پیمٹ کیسے ملے گی تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو اس کے لیے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام چیزیں سمجھا جائیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ کیسے کام آپ نے اس پہ کرنا ہے فرنڈز اس وقت میں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ جکا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ پہ اپنا کروم براؤزر اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے mydrops.xyz آپ نے یہاں پہ آکے mydrops.xyz لکھ کے آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ جو فرسٹ ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس وقت یہاں پہ لکھا ہوا ہے my.drops.xyz تو یہ ویب سائٹ یہاں پہ آپ کو جو ہے فرسٹ ٹائم اکاؤنٹ جو ہے ریجسٹر کرنا پڑتا ہے ریجسٹر کرنے کے لئے سائٹ پہ جو سائن اپ کا بٹن آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی کوئی بھی جی میل کی آپ کی اگر آئی ڈی بنی بھی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ لکھنا ہے تو میں یہاں پہ جلدی سے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ لکھ لیتا ہوں جی میل لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنی مرضی کا پاسورڈ لکھ لینا ہے تو جلدی سے میں پاسورڈ لگا لیتا ہوں کنوم پاسورڈ میں بھی آپ نے اپنا پاسورڈ وہی لگانا ہے جو اوپر آپ لگائیں گے لگانے کے بعد یہ کیپچا میں جو بھی ورڈنگ آ رہی ہے آپ نے یہ ایز ایٹیز اس میں لکھ لینی ہے یہ جو ایمیج آ رہی ہے نا یہاں پہ یہ کیپچا میں جو بھی آپ کے ورڈ آئیں گے یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اور یہاں پہ سائن اپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سیکسیسفل آ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی سینٹا ویریفکیشن لکھ ٹو یور ایمیل تو ایمیل جو آپ نے یہاں پہ لگائی ہوگی وہاں پہ آپ کو جو ہے ویریفکیشن کا لنک آئے گا تو وہ میں یہاں پہ آپ نے جلدی سے جی میل اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگن کر لیتا ہوں ابھی میں نے جی میل اکاؤنٹ لوگن کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ اکٹیویشن کی ایمیل آئیو یہ آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہو ہے کہ ویلکم ٹو ڈروپس کلک اون دیس لنک تو ویریفائی یور جی میل اینڈ لوگن ٹو ایکسیس یور اکاؤنٹ یہ نیچے جو لنک آ رہا ہے آپ نے اس پہ ایز ایز کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ویریفائی سیکسیسفلی کا آ گیا ہے یو ار ویلکم ٹو ایکسیس ڈروپ اینی ٹائم اینی ویر اب اکاؤنٹ جو ہمارا سکسیسفل ہو چکا ہے یہاں پہ اب آپ نے لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے لیے وہی جی میل آپ نے لگانی ہے جو آپ نے سائن اپ کرتے وقت لگائی تھی اور پاسورٹ بھی وہی لگا دینا ہے جو آپ نے سائن اپ کرتے وقت اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت لگایا تھا اور یہاں پہ جو بوکسز میں آ رہی ہے یہ لگانے کے بعد آپ سائن این کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکسیسفل آ گیا ہے ہم پروسیڈ پہ کلک کریں گے کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ اس وقت یہاں پہ لوگن ہو چکا ہے تو فرنٹ سب سے پہلے آپ جو ہے ویب سائٹ لوگن کریں گے اس پہ اپنا اکاؤنٹ سائن این کریں گے تو یہ ویب سائٹ کا انٹرفیس آپ کے سامنے کچھ اس طرح آ جائے گا میں تھوڑا سے یہاں سے نیچے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت جو میرے اکاؤنٹ میں تین سو ڈرافز جو ہیں وہ موجود ہیں اور آپ نے یہ یہاں پہ نیچے ڈرائگ آنٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام جو ہیں انسٹرکشن اس کی ویب سائٹ کی کیا رولز این ریگولیشن ہیں کتنے جو ہے کپچا کے کتنے آپ کو ڈرافز ملتے ہیں اور کتنا پی آورٹ ملتے ہیں یہ تمام انفرمیشن اس پہ لکھی بھی آپ پڑھ کر جو ہے اس کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس پہ کام کیسے کرنا ہے تو یہ آپ فرس ٹیپ جو ہے یہ ویڈرا کا ہے سیکنڈ ویزٹ کا ہے تو یہاں پہ یہ کیپچا کا جو ٹیپ آ رہے ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسی کیپچا کے ٹیپ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی تو یہ یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو انڈڈ راپ کا یہ ٹیپ آ رہے ہیں یہاں پہ یہ کیپچا آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج میں جو بھی ورڈ لکھے ہوں گے آپ نے یہاں پہ آنسر میں وہی ورڈ لکھے انٹر کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ورڈ میں نے لکھا اس کو انٹر کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی ڈراپ اس کے مجھے مل چکے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تین سو تھے پہلے اب تین سو بیس ہو چکے ہیں تو ایک کیپچا کا آپ کو بیس ڈراپ ملتے ہیں میں جلدی سے باقی بھی آپ کے سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں انٹر کروں گا اس ویب سائٹ کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ باقی ویب سائٹ پہ بھی آپ نے کیپچا کا کام کیا ہوگا اس میں جو کیپچا ہے وہ بہت لیٹ پک کرتا تھا لیکن اس ویب سائٹ کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کیپچا فل کر کے آپ اس کو سبمیٹ کرتے ہیں وہ اسی وقت آپ کو جو ہے نیکس کیپچا آ جاتا ہے اب کام کا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس کا ویڈرا کیسے ملتا ہے تو یہ جو ویڈرا دے رہے ہیں یہ کم سے کم آپ کے 300 ڈراپس اس میں ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا ویڈرا لے سکتے ہیں تو میرے 360 ہیں ویڈرا یہ کوئن بیس کے وائلٹ میں دے رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئن بیس کا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو آپ ویڈرا ایزیلی لے سکتے ہیں اگر نہیں بناوا تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ ویڈیو دیکھ کے جو ہے کوئن بیس کا اکاؤنٹ بنا لیجئے گا تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کوئن بیس کے اکاؤنٹ میں آپ ویڈرا کیسے ٹرانسور کریں گے اور وہاں سے آپ ایزیلی بینک ٹرانسور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں کوئن بیس کی ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں میرا آلریڈی اس پہ اکاؤنٹ بناوا ہے کوئن بیس پہ تو میں اس کو جلدی سے لوگن کر لیتا ہوں تو فرنڈز میرا کوئن بیس کا اکاؤنٹ لوگن ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے ویڈرا لینا ہے تو ہم نے ریسیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے ریسیو کرنے کے لیے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو ہے آٹو میں یہ کرنسی بیٹی سی سلیکٹ ہوئی ہوگی تو یہاں سے آپ نے ایکس آر پی سلیکٹ کر لینا ہے تو تھوڑا سا نیچے آپ ڈریک ڈاؤن کریں گے یہ ایکس آر پی ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس وقت جو ہے میرے اکاؤنٹ میں زیرو ایکس آر پی موجود ہیں اور اس کو آئی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اب یہ ایڈریس یہاں پہ آ رہا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ کاپی کرنا ہے کاپی کر کے آپ واپس ویب سائٹ پہ آئیں گے ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چینج وائلٹ ایڈریس پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ایڈریس پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے ٹیگ ڈالیں تو آپ نے واپس کوئن بیس کی ویب سائٹ پہ آنا ہے یہ والا جو ہے یہ ٹیگ ہوتا ہے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہی ٹیگ آپ نے ایز ایڈیس پیسٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد نیکس کریں گے تو ہمارا جو وائلٹ اڈریس ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے وڈرا کے لیے اب یہاں پہ جو ہے وڈرا کا نیچے گرین بٹن آ رہا ہے اس پہ میں وڈرا پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی آؤٹ سینٹ پروسیڈ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں وڈرا سکسیسکولی 0.0004 جو ہے ایکس آر پی وہ میرے کوئن بیس کے وائلٹ میں سینڈ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم کوئن بیس کا وائلٹ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ پیمٹ ریسیو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس کو ریفریش کر لیتے ہیں یہ نوٹفکیشن آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو یہ دیکھ لیں کہ 0.004 ایکس آر پی جو ہے میرے ایکس آر پی میں آ چکے ہیں تو یہ انسٹینٹ وڈرا دیتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی اگر آپ کوئن بیس سے بینک اکاؤنڈ یا ایزی پیسہ جیز کیش پیٹی ایم میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بے شمار یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ دیکھ کر جو ہے یہ کوئن بیس کے جو ایکس آر پی ہیں وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے بینک میں جیز کیش میں بیٹی ایم میں جہاں بھی آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ سیل بھی کرنا چاہیں آن لائن تو بہت سے لوگ موجود ہیں جو فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پہ اس کی ڈیلنگ کرتے ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر کے یہ سیل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے یوگی ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کومنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر مستقبل میں اسنا کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک ہماری ہر آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو کی اپ ڈیٹ پہنچ سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں خدا حافظ